لا پرواہی اور بے احتیاطی سے کرونا کی دوسری لہر امواد پڑھنے لگی چوبیس کھنٹوں میں مزید تراسٹ مریضوں کا انتقال ہندرے کی کھنٹیاں بجھوٹھی امواد کی تعداد نو ہزار نو سو بانوے ہو گئی مزید ایک ہزار سات سو چھہتر افراد میں کرونا کی تشخیص چار لاکھ پچس ہزار سے زائد مریض سے ہتھیاب ہو چکے انتالیس ہزار پانچ سو ننانوے مریض زیرے علاج ڈبلیو ایچو کے عدداروں کی سال دوہتار بیس کی آخری پریس کانفرنس ڈبلیو ایچو نے کرونا وائرس کو ویک اپ کول قرار دے دیا سربراہ ٹیڈ روز کہتے ہیں ہم یہ جنگ ہار نہیں سکتے کرونا کے بعد اس سے زیادہ محلک انفیکشن ہو سکتے ہیں کرونا وائرس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ بھی رہے ہیں ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا مختلف اقدامات کے ذریعے کرونا وبا پر کابو پایا جا سکتا ہے دنیا بھر میں کرونا سے سترہ لاکھ اکیاسی ہزار ہلاکتیں آٹھ کروڑ سولہ لاکھ مریض امریکہ میں تین لاکھ تین تالیس ہزار پرازیل میں ایک لاکھ اکانوے ہزار بھارت میں ایک لاکھ اٹالیس ہزار روس میں پچپن ہزار دو سو پینسٹ میکسیکو میں ایک لاکھ بائیس ہزار آر سو پچپن فرانس میں ترہ سٹھ ہزار ایک سو نو اور سعودی عرب میں چھ ہزار ایک سو چھانوے امبات ہو چکی ہیں وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس 29 دسمبر کو طلب کر لیا وفاقی کابینہ کے اجلاس کا ساتھ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا کابینہ کو بیرونی کرزوں کے علاوہ فوران فنڈز کے استعمال پر بریفنگ دی جائے گی گیس لوڈ مینجمنٹ پلان کابینہ اجلاس میں پیش ہوگا مارگلہ روڈ پر تجاوزات ہٹانے کی ریپورٹ پیش کی جائے گی اور پیمرا کانسل آف کمپلینٹ کی تشکیلے نو وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک کا کوئی مستقبل نہیں تحریک غیر فطری ہے جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ نہ کیا جائے اوپوزیشن بھی عوام کو جواب دے ہیں اڑھائی برسوں میں کانون سازی میں حصہ نہیں لیا پارلیمنٹ کو اپنے ذاتی مفادات کے لئے استعمال کیا حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس فوج مخالف بیانات پر مفتی کفایت اللہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ نواز شریف نے قوم اسمبلی میں حلف اچھانے کو غلطی تسلیم کر لیا مولانا فضل رحمان کنگشاف کہتے ہیں قوم کو کمزور کر کے کہا جا رہا ہے کہ ملک چل رہا ہے حکومت ناجائز ہو اور نا اہل بھی تو اسے رہنے کا حق نہیں یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے جو ایسی نا اہل حکومت کو سہارا دے گا وہ بھی مجرم ہوگا تمام سیاسی جماعتیں ایک پیش پر ہیں نیپ پیشی ہوئی تو صرف وہ نہیں پوری جماعتیں پیش ہوئی ہوگی پی ڈی ایم کا اجلاس یکم جنوری کو طلب اجلاس مورل ٹاؤن میں مریم نواز کے گھر ہوگا مولانا فضل رحمان کی ہدایات پر طلب اجلاس میں زمنی اور سینٹ الیکشن میں حصہ لینے پر مشاورت ہوگی اور مریم نواز کہتی ہیں غربت اپلاس اور مہنگائی کے ہاتھوں تنگ عوام کے لیے نون لیگ امید کی کرن ہے تبدیلی کا ڈراما فلوپ ہونے کے بعد عوام اپنے خدمت کرنے والوں کو پہچان گئے ہیں مریم نواز کا میر اسلام آباد کے انتخاب میں نون لیگ کی جیت پر رد عمل مریم نواز کا میر اسلام آباد کے انتخاب میں